نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم ام عبادہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفیقس اللہ الذین آمنوا و عملوا صالحات و تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصب اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خواب ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈل جاؤ گے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکاسی کو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں تمام سلسلہ نقش بندیہ شازلیہ کے متعلقین محبین سے گزارش ہے کہ برپور حصہ لیں اس دفعہ اجتماع میں مالی لحاظ سے بھی اور بدنی لحاظ سے بھی اور اللہ ہمارے لئے راہیں کھل دے کہ ہمارا اجتماع آرام سے ہو جائے ہمارا اجتماع کی تاریخ کی چینج جونے کی وجہ ایک باطنی وجہ ہے جو فقیر کی اپنی نگ ہے بلکہ برہ راست فیضہ نے حضور کی طرف سے یہ چیزیں ہم جو ہیں یہ تاریخیں چینج کر رہے اور یہ چیز ہمارے سلسلے کو عطا کی گئی اور پچھلے جو عمل ہے اس کو انفرادیت پر رکھا گیا جو پچھلے بزرگوں کے ترتیب تھی اب ان پر رہے گا اس کے ساتھ وہ لوگ چہل کاف پڑھ لیں گیارہ سو چار مرتبہ اور تیسرے دن چند مساکین کو اپنے ساتھ بٹا کر کے کھانا کھلا دے ہر آدمی انفرادی طور پر حضب الباہر کا عمل چیز سات آٹھ سفر کو کرے گا اور اس میں اس کے ساتھ کوئی شخص نہیں ہوگا یاد رکھے کہ حصار جو ہے وہ لازمی ہے بغیر حصار کے کوئی اس کو نہ کرے دائرہ لازمی کیا جائے گا اور دائرہ یہ خاص سلسلہ شازلیہ کا عمل بھی ہے حصار جو ہے اس کا خاص عمل ہے کسی طرح کی گبرات کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کہیں خوف محسوس ہو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور یہ سوچ لے کہ موت تو ایک دن آنی ہے اور اللہ کی راہ میں جو موت آئے اس سے زیادہ بہتر موت کونسی ہوگی تو یہ وسوسہ جو ڈالا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مخیر جو بھی ہے حضرات ان سے بھی اگر وہ کہتے ہیں اور مریض احباب بھی اگر کوئی اس میں حصہ ان کا لینا چاہے تو لے سکتا ہے تاکہ وہ اس کی برکات سے محروم نہ رہے سات آٹھ نو ربی اول کو انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہوا کرے گا اور اس میں جو عامال ہوں گے اس کی برکات آپ سب محسوس کریں گے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ تاریخ ہم نے نہیں بدلی لہٰذا اس طرح جو بھی سلاسل کے اجتماعات مقرر کرتے ہیں اس بل بہر نقشبندیہ شاجلیہ کی وجہ سے کسی کو قطعی طور پر اس کی اجازت ہم نے نہیں دی ہے وہ اس کا اپنا انفرادی عمل ہوگا اور خود اس کا ذمہ دار ہوگا ہمارے سلسلے کا اجتماع اب سات آٹھ نو ربی اول کو ہوگا اور چیس سات آٹھ سفر کو اب یہ عمل انفرادی ہوگا اللہ عالم بالصواب اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے اور برپور حصے کی کوشش کریں مالی اور جانی مدد کریں ذکر اسکار اور سالانہ اجتماع کے اندر جو جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا کیا برکات ہوتی ہے اجتماعیت اللہ کو پسند ہے اور اس کی برکات سے آپ لوگ محروم نہ ہو دل سے اور اخلاص کے ساتھ اس میں شرکت کریں ٹوٹے دل کے ساتھ کبھی نہ آئے سچے دلوں کے ساتھ آئے تاکہ اور خالی دل لے کر آئے پتر دل کچھ محسوس نہیں کرتے انشاءاللہ ان کو بھی محسوس ہوگا لیکن اگر اپنے دل بند کر دوگے تو فیضیابی نہیں ہوگی اس کے علاوہ جتنے بھی ساتھی ہیں اپنے اندر محبت پیدا کریں ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں یہ شیطان یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کیونکہ شیعتین جو جو وار کریں گے وہ آپ کے ساتھ ہر درجے کے ساتھ شیطان کا وار ایک جدہ وار ہے حسد ایک ایسا ایک جب انسان کو نزبت حاصل ہونے والی ہوتی تو اس دور میں حسد کا وار کیا جاتا ہے جب وہ اس قابل ہونا شروع جائے کہ اسے اب نزبت کے حصول کے لئے تو ایسے ٹائم میں حسد کا وار کیا جاتا ہے لہٰذا حسد سے بچھو اور حسد جیسی بترین بیماریاں اللہ ہمیں تمام رازائل سے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچھائے اور باطنی امراض سے بچھائے جتنے بھی باطنی گناہ یا ظاہری گناہ سب سے بچھائے اور حسد ایک ایسی چیزے کہ اس سے غفلت ہے حسد کیا چیز ہے یہ ایک آدمی ہے کہ آپ اس سے مجبوری دل سے تو مل رہے ہیں بدن سے لیکن دل آپ کا اس سے ملنے کو نہیں چاہتا یہ بھی حسد کی نشانیوں میں سے ہے ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو اس کو معاف کر دیا مگر میں نہیں چاہتا ٹھیک ہے کہ دل میں مل ہے اور بدن میں مو سے کہہ رہا ہے دل صاف ہو اور دل میں کچھ نہ ہو اور اس کے دیکھنے کو دل نہ کرتا ہو یا کسی وجہ سے اس کو بولو میرے سامنے مجھے بات یاد آ جاتی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ایسی چیز کہ اس کا دل نہیں چاہتا ہو دل میں مل ہو تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ خطرناک چیز ہے ان عمراض سے آپ اپنے آپ کو بچائے تمام عامال کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم چاش عوابین اشراق اور تحجد جو نوافل ہے اس کی بھی پابندیاں کریں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ان نوافل کا بھی احتمام کریں تاکہ ہمارا نام بھی اللہ کے ہاں ان لوگوں میں شمار ہو جائے جو ان نوافل کو ادا کریں صلاة التسبیح صلاة تحیت المسجد اور تحیت الوضو پڑھ لینے کا احتمام ہو تو یہ بابرکت نوافل جو ہماری زندگی میں آئیں گے تو اس سے آپ کو نماز کے اندر جو اللہ تعالی نے قرب رکا ہے حاصل ہو جائے گا وما علینا اللہ البلاو